اسلام علیکم مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں آپ میرا اوفیچل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ وہ جماعت جس کے امیر کو پابندے سلاسل کر دیا گیا ہو جس نے دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں کم و بیش چوبیس لاکھ ووٹ لیے ہو بھلے کوئی قومی اسمبلی میں سیٹ نہ ملی ہو اوورال چوبیس لاکھ ووٹ لیے اس جماعت نے اس کے امیر کو پابندے سلاسل کر دیا گیا جماعت کو کل ادم قرار دے دیا گیا الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ آپ ان کا انتخابی نشان خاتم کر دیں لیکن اس کے باوجود اس جماعت میں جبکہ میڈیا پر ان کی اپیرنس پر پابندی ہے جبکہ سوشل میڈیا جزوی طور پر انہیں ایکسیپٹ نہیں کر رہا اور ان کے امیر حافظ ساد حسین ڈزوی بھی پابندے سلاسل ہیں اس کے باوجود اس جماعت نے ایک ریمارکبل پوزیشن حاصل کی ہے آزاد کشمیر کے انتخابات میں وہ ریمارکبل پوزیشن کیا ہے کتنے ووٹس کن کن حلقوں میں پڑے ہیں تحریک علیہ بیک پاکستان کو میں اس پر بات کروں گا لیکن اس سے پہلے مجھے بات کرنی ہے آزاد کشمیر کے انتخابات کی آزاد کشمیر کے انتخابات کے اندر جس انداز سے پبلک نے ووٹ کاسٹ کیا ہے وہ ریمارکبل ہے یعنی اگر ففٹی پرسنٹ سے زائد درن آؤٹ ہوتا ہے اور میں خود آن گراؤنڈ وہاں پر موجود تھا میں نے دیکھا کہ بڑے زبردست طریقے سے ووٹ کاسٹ کیا جا رہے تھے اب چاہے خواتین ہوں نوجوان ہوں یا ضعیف العمر بزرگ ہوں وہ تمام کی تمام پہنچ رہے تھے ویلچیرز پر آ کر بھی ووٹ کاسٹ کر رہے تھے تو یہ ٹرینڈ بڑا پوزیٹیو ٹرینڈ ہے ایون دو کہ مظفرہ بات جیسے علاقے میں شدید گرمی تھی یعنی یہ فیل لائک فورٹی سیون ٹیمپریچر تھا اور اس کے اندر لوگ آئے انہیں ووٹ کاسٹ کیا ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اب ریزرٹس کی جہاں تک بات ہے تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف تو حکومت بنائے گی کیونکہ یہ وفاق میں ہیں لیکن یہ قطعی طور پر ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف سمپل مجورٹی یا سادہ اکثریت لے جائے گی پچیس سیٹیں لینے کا مطلب ہے کیا آپ نے سادہ اکثریت لے لی ہے اور اب آپ کو کسی کی بھی مخلود گورنمنٹ بنانے کے حوالے سے مدد درکار نہیں ہے اب سمپل سمپل مران خان صاحب یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ پرائم نیسٹر کون ہونا چاہیے سپیکر کون ہونا چاہیے پریزیڈنٹ کون ہونا چاہیے اور لیجسلیٹف اسیمبلی کو کتنے بزراء کس کس طرح سے چلائیں گے یہ ڈیسین لینہ خان صاحب کے ہاتھ میں ہیں وہ کس طرح سے لیتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں بہت چلے گا لیکن جس طرح سے ہم سب بشمول میرے یہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ تحریک انصاب تو حکومت بنائے گی لیکن وہ حکومت مخلود حکومت ہوگی یا پھر ہماری جو انیلیسز کا محبر تھا وہ ایک اور بات تھی کہ اگر مخلود حکومت کی طرف معاملہ جاتا ہے تو تمام اپوزیشن جماعتیں ساتھ مل کر دو چار جماعتوں کو ملا کر ایک ایسا بڑا اپسٹ کر سکتی ہے کہ پہلی دفعہ ایسے ہو کہ وفاق میں جس کی حکومت ہو اس کے حضاد کشمیر میں نہ ہو لیکن یہاں پر ایک اور بڑا اپسٹ ہو گیا ہے اور اپسٹ یہ کہ ہنگ پارلمان کی طرف نہیں جانے کی ضرورت بڑھ رہی ہے اب پاکستان تحریک انصاف نے پچیس سیٹیں لے کر ساری گین کی بازی ہی پلٹ ڈالی ہے اب اس میں کیا محرکات ہیں کیسے پچیس سیٹیں لے گئی ہیں شیخ رشید صاحب پہلے کہہ چکے تھے کہ ہماری کم از کم پچیس سیٹیں ہوں گی اسی طرح سے اور بہت سارے لوگوں نے یہ کلیم کر لیا تھا تو کیا واقعہ تن ایلیکٹیبلز کو اپنے ساتھ ملایا گیا جس کی وجہ سے سیٹیں ان کے نام پہ ہوئی ہیں وہاں پر واقعہ تن لوگوں کی ہمدردیاں اپنی طرف موڑی گئی ہیں یا پھر پیسے کے استعمال ہوا ہے یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کے جوابات آنا بہت ضروری ہے کیونکہ اب اپوزیشن کھل کر کھیل رہی ہے جس طرح راجہ فاروق حیدر صاحب نے آج پریس کانفرنس کی اور کہا کہ آزاد کشمیر والے نہ صرف غلام ہیں بلکہ بکاؤ ہیں تو بکاؤ کا لفظ جو استعمال ہوا ہے تو یہ بڑا کویسچنبل کومنٹ ہے اور اس کومنٹ کے اوپر کلیریفیکیشنز کس طرح سے آتی ہیں اور خود راجہ فاروق حیدر اس پر کس طرح سے اویڈینسز دیتے ہیں جانے والے دنوں پر چل جائے گا اب ہم بات کر رہے ہیں تحریک لبیک پاکستان کی اب آپ دیکھئے کہ پہلی جماعت جو آزاد کشمیر میں سب سے نمبر ون ہے تو یہ ملاکڑہ تھا نا آزاد کشمیر ایک خودمختار ریاست ہے اس ملاکڑے میں پاکستان تحریک انصاف اے جے کے نے چھے لاکھ تیرہ ہزار پانچ سو نوے ووٹ حاصل کی ہیں چھے لاکھ تیرہ ہزار پانچ سو نوے ووٹ حاصل کیے ہیں اس طرح ان کیا جو ایوریڈ پرسنٹیج آف ووٹس ہے that is 32% یہ میں وہاں کے الیکشن کمیشن کے دیئے گیا سٹیٹسٹکس کو مدنظر رکھ کر آپ تک کوٹ این انکوٹ فگرز بتا رہا ہوں دوسری بڑی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نواز ووٹ کے حساب سے سیٹس کے حساب سے نہیں ووٹس کے حساب سے ووٹس کے حساب سے دوسری بڑی جماعت پی ایم ایل این ہے جس نے چار لاکھ اکیانوے ہزار اکیانوے ووٹ لیے ہیں اور ان کا ووٹ لینے کا ریشو ٹوئنٹی فائیو پرسنٹ ہے اوورال پہلے نمبر پر پی ٹی آئی ہے تھرٹی ٹو پرسنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نواز ہے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ اور تیسے نمبر پر ہے پاکستان پی پرس پارٹی اے جے کے ان کے ٹوٹل ووٹس ہیں تین لاکھ انچاس ہزار آٹھ سو پچیانوے اور ان کا ووٹ لینے کا جو پرسنٹیج ہے ایس ایٹین پوائنٹ ٹو ایٹ پرسنٹ اچھا یہ الیکشن کمیشن کے سٹیٹسٹکس ہیں میں ٹاپ سکس جماعتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں نمبر پور پر ہے اول جمعو این کشمیر مسلم کانفرنس یہ بڑی جماعت ہے اور اس جماعت سے تعلق رکھنے والی بڑی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے ازاد کشمیر میں بطور صدر اور وزیراعظم ایک دور میں سرو کیا ہے مسلم کانفرنس نے جو ووٹ لیے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں ایک لاکھ تریپن ہزار آٹھ سو اکسٹھ ووٹ لیے ہیں مسلم کانفرنس نے اور ان کی پرسنٹیج ہے ایٹ پوائنٹ زیرو فور پرسنٹ یعنی جو تیسری اور چوتھی نمبر پر آنے والی جماعتیں ہیں ان میں تیسرے اور چوتھے نمبر پر آنے والی جماعتوں کے درمیان جو ووٹ پرسنٹیج کا ڈیفرنس ہے that is 10% بڑی بات ہے پانچوان نمبر کس کا ہے پانچوان نمبر ہے انڈپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کا یا آزاد امیدواروں کا تمام انڈپینڈنٹ کینڈیڈیٹس نے اوورال تمام حلقوں کے اندر ایک لاکھ تینتیس ہزار ایک سو چھتیس ووٹ حاصل کیے ہیں اور ان کا ووٹ کاسٹ ہونے کا یا ووٹ حاصل کرنے کا جو پاسنٹیج ہے that is 6.95% اب چھتے نمبر پر جو جماعت ہونی چاہیے وہ کوئی بھی ریجنل جماعت ہو سکتی ہے آزاد جمہو کشمیر کی لیکن سرپرائزنگلی میں آپ کو یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں کہ تحریک لبیق پاکستان جن کے امیر حافظ ساد حسین رضوی صاحب کو پابندے سلاسل کیا گیا جن کے جو جد امجد تھے بابا حافظ خادم حسین رضوی صاحب ان کے جاب حق ہونے کے بعد ان کے شہید ہونے کے بعد یا ان کے وصال فرمانے کے بعد یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اتنا پسنٹیج ہوگا تحریک لبیق پاکستان آزاد جمہو کشمیر میں اے جے کے انتخابات جو پچیس جولائے کو وہاں پر منقد ہوئے اس میں چورانوے لاکھ چورانوے ہزار چار سو ستاسی ووٹ حاصل کی ہیں 94,487 ووٹس لیے ہیں اور ان کا ووٹ حاصل کرنے کا جو پرسنٹیج ہے that is 4.94% پہلی پانچ پولیٹیکل جماعتوں میں ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک مسلم کانفرنس ہے اور چھٹی جماعت تحریک لبیق پاکستان ہے یہ وہ جماعت ہے جن کے امیر کو پابند سلاسل کیا گیا جن کے پولنگ اسٹیشنز کے جھنڈے تک اکھار دیا گیا ہے کیمپس تک اکھار دیا گیا ہے لوگوں کو ووٹ کاس نہیں کرنے دیا گیا یہ کلیم کیا ہے تحریک لبیق پاکستان کے وہاں کے لوکلز نے بھی اور سینئر آفیشلز نے بھی تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس ملک میں جو لوگ دین کو پسند کرتے ہیں اور دین سے محبت کرنے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کی منظر میں لبیق یا رسول اللہ کے نعرے کی کتنی اہمیت ہے اور وہ لبیق یا رسول اللہ کے نعرے پر اعتماد کرنے والوں کو کس طرح سے اپنا مانتے ہیں اس پہ گورنمنٹ نے تو اس تنظیم کو قلدم قرار دے دیا ہے وفاقی کابینہ نے اس کے اوپر اپنا فیصلہ پر قرار رکھا ہے لیکن پبلک کے دلوں سے آپ اس جماعت کے جو گڑے ہوئے جھنڈے ہیں وہ نہیں ہٹا سکے ہیں دیسپائٹ آف دو فیکٹ کہ حافظ ساد حسین ڈزوی اس وقت پابندے سلاسل ہیں اور دیسپائٹ آف دو فیکٹ کہ اس جماعت کو ٹھیک سے کھل کے کیمپین نہیں کرنے دی جاری اور مین سٹریم الیکٹرونک میڈیا کے اوپر ان کی اپیرنس پر پابندی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو حافظ ساد حسین ڈزوی کی تصویر لگاتا ہے اس کا اکاؤنٹ بلوک ہو جاتا ہے سوائے ٹویٹر کے تو ایسی صورتحال کے اندر ایک جماعت کا چورانوے ہزار ووٹ آزاد کشمیر جیسے خطے سے حاصل کرنا یہ ویک اپ کال ہے ویک اپ کال ہے تمام کرتا دھرتاؤں کے لیے کہ آپ اگر اپنی ویل وش اور اپنے مطمئنظر کو مدنظر رکھتے ہوئے کسی کو دبانے کی سعی کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے دبانے سے کوئی دب سکے یہ ویک اپ کال ہے کہ حکومت کو اپنے ڈیسیئنس کے اوپر فیصلے کے اوپر نظر سانی کرنی ہوگی یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے تو آپ نے بڑے بڑے جلسے کر لیے تھے یہ وہی لوگ ہیں جن کے دست بردار ہونے سے آپ نے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں بڑے ووٹ بھی حاصل کیے یہ وہی لوگ ہیں جن کو اس قوم نے چوبیس لاکھ ووٹ دوہزار اٹھارہ میں دیئے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے اینے 249 میں امیدوار کے جیتنے کی باتیں آ رہی تھیں اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حالیہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں چورانوے ہزار سے زائد ووٹ لیے ہیں خان صاحب کو اور فیڈرل کیابنٹ کو اپنے ڈیسیئنس کو ری وزٹ کرنا ہوگا دوبارہ سے سوچنا ہوگا شکریہ شکریہ